پیپلز پارٹی بلوچی سان اسمبلی کی چار سیٹوں پر جے یو آئی فاتے چار پر نون لیگ اور چار پر پیپلز پارٹی کامیاب شہباز شریف این اے اکسو تیس لاہور سے جیت گئے نون لیگی صدر کی پی پی اکسو اٹھاون سے بھی فتح مریم نواز پی پی اکسو انسٹ سے کامیاب مراد علی شاہ شرجیل میمن قائم علی شاہوی سن اسمبلی کے رکم منتخب این اے دو سو اکسٹھ خوزدار سے بی این پی کے افتر منگل کی فتح سوابی سیاست قیسر بھی جیت گئے بڑے برج اُلٹ گئے گجرات میں بڑا اپس ہے چودری پرویز الہی کی اہلیہ قیسر الہی کو چودری سالی کے ہاتھوں شکست شیخ روحیل اصغر اور رانا مشہود لاہور جاوید لطیف شیخ اپورا جہانگیر ترین لودھرا اور ایمل ولی چار سدہ سے ہار گئے پرویز خٹک کو بڑا جھٹکہ لگ گیا خیبر پختون خاصے پورے خاندان کا صفایہ سابق وزیر دفاع کو این اے تین تیس اور پی کے اٹھاسی پر شکست دونوں بیٹے اور دماد بھی صوبائی سیٹوں سے ہار گئے پی پی بتیسے پرویز الہی اور پی پی ایک سو سولہ سے رانا سنولا کے دماد کو شکست کا سامنا بڑے حلقوں میں بڑے مقابلے لاہور میں یاسمین راشد کو نواز شریف پر برطری حاصل شہباز شریف قصور میں آگے حمزہ شہباز کی بھی سبقت بلاول بھٹو لاہور میں پیچھے لارک اونر قمبر شہداد کورٹ میں حریفوں سے آگے عاصف زرداری کو نواب شاہ میں برطری حاصل عبدالعلیم خان کو این اے ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو انانچاس میں سب پر سبقت آئندہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی عاصف علی زرداری کی بلاول بھٹو سے گفتگو آمن تخابات کے ابتدائی نتائج پیپلز پارٹی کے لیے حوصہ افزاہ ہیں بلاول بھٹو کی سوشل میڈیا پوسٹ لکھا ریزلٹس کا ناقابل یقین حد تک سست روی کا شکار ہونا تشویشناک ہے صرف ابتدائی نتائج سے ہر جیت کا تائیو ناممکن ہے نون لیگ بیدان سے بھاگنے والی نہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مریم اورنزیب کو پارٹی کی جیت کا یقین رانہ سناؤلہ بولے سات یا آٹھ فیصد نتائج پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون برطری حاصل کر رہا ہے مخلوط یا اتحادی حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی ملکی استحقام کے لیے مستحقم حکومت ناگزیر ہے بیرست گوھر خان کا ایک سو پچاس سیٹے جیتنے کا دعویٰ پی ٹی اے رہنما بولے الیکشن پر آمن ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد نے حق رائدہ ہی استعمال کیا اکثریت کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں تھا پی پی اکسٹھ ہیدر آباد سے شردیل میون کی کامیابی پر کارکونوں کا جشن آتش بازی کا مظاہرہ لوگ بلاول کو وزیر آزم دیکھنے کے خواہش مند ہیں کراچی سے بھی پیپلز پارٹی ہی فاتح ہوگی پی پی رہنما کی گفتگو کراچی سے کون جیتے گا انتخابی نتائج میں تاخیر پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ جیت گئی آغا رفی اللہ کامیاب ایمکیم کا اٹھارہ حلقوں میں سبطت کا دعویٰ متحدہ ایمکیم کراچی میں اپنا ہی ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے عوام نے فیصلہ سنا دیا اب جمہوریت کے سمرات ان تک پہنچائیں گے خالد مقول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں ایمکیم کے مرکزی الیکشن آفیس پر جشن کا سما عوام نے ایمکیو ایم کو مسترد کر دیا کراچی میں اٹھارہ سیٹوں پر سبطت کا دعویٰ بے بنیاد ہے حافظ نعیم کی سما سے گفتگو جماعت اسلامی کراچی کے امیر بولے فون پینتالیس نہیں دیے جا رہے لگتا ہے پوری دیکھ ہی کالی ہے اولنگ کے دوران لڑائی مارک اٹھائی کہیں تو تقرار کہیں مار دھار دن بھر جھگڑے زیارت میں فائرنگ سے پی ٹی آئے کارکون جاں بھا تین افراد زخمی کیج میں مشتہل افراد کا پولنگ سٹیشنز پر دھاوا بیلٹ پیپر جلا دیئے جھنگ میں مصالح افراد کا پریزائرڈنگ افسر پر تشدد کراچی کے فیڈرل بی ایریا بلوک سیون میں نامالوم افراد پولنگ سٹیشنز میں گھس گئے سرعام تھپے بھی لگاتے رہے این اے دو سو انیس ہیدر آباد میں بیلٹ پیپر اور سٹیم پچھین کر فراد پہلا ووٹ پہلا نتیجہ ووٹرز کی چال گنتی کا حال کون آگے اور کون پیچھے الیکشن کی بہارے لمبی قطارے ہر پولنگ سٹیشن پر نظر ہر ہلکے کی خبر سب سے پہلے صرف سما پر انتقابی دنگل کی میراثن ٹرانس میشن ہر مستنند خبر دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان مرفیلہ موسم بھی ووٹرز کو روک نہ پایا نتیجہ گلی مانسیرہ مری اور ایمیٹ آباد میں متعدد پولنگ سٹیشنز پر جب میں غفیر امڈ آیا شہریوں نے سما کی کارکردگی کو بھی خوب سے رہا ہم مان گئے کہ سما ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اتنے شدید یہاں آلات ہیں اس ٹائم اور موسم کی شدید بہت زیادہ ہے اللہ نے قومی فریضے کی ادائیگی میں سرخ روکیا چیف الیکشن کمیشنر کی قوم کو انتخابات کے پور امن انعقاد پر مبارک بات پیغام میں سیول اور آمد فورسز سمیت تمام متعلقہ اداروں کے تعاون پر اظہار تشکر انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کا شکریہ نگران وزیر اعظم کی مبارک بات الیکشن کمیشن نگران حکومتوں پاک فوج اور دیگر اداروں کی کامشیں قابل ستائش ہیں انوار الحق کاکڑ کا پیغام ٹرن آؤٹ مضبوط جھمری عمل کا آکاس قرار پاک فوج کی بھی پر امن الیکشن پر قوم کو مبارک بات جمہوری رویات کے تحفظ اور غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عیادہ امید ہے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی یہ انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے پاکستان کو عوامی امنگوں کے مطابق آگے بڑھانے کی راہ بھی ہموار کریں گے آئیس پی آر کا بیان صدر مملکت کا کراچی میں حق رائے دہی کا استعمال ویرسٹر گوھر خان نے بنیر مولانا فضل الرحمن نے ڈیرہ اسماعیل خان اور سراد الحق نے دیر میں ووٹ ڈالا جہانگیر ترین نے لودھرا فالد مقبول صدیقی نک کراچی مریم اورنزیب نے مری اور قادا عاصف نے سیالکورٹ میں ووٹ کاسٹ کیا بڑے مارکی کے دوران رابطیں کٹ گئے پولنگ کے دوران بند ہونے والی موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بیس گھنٹے بعد بحال ہوئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عالمی مبسرین اور ہیومن رائٹس کمیشن کا صورتحال پر اظہار تشویش پاکستان میں نئی قیادت کا انتخاب عوام کا اختیار امریکہ کی دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے الیکشن میں کروڑوں عوام نے اپنا حق رائد ہی استعمال کیا نائب ترجمان امریکی میک میں خارجہ کا پولنگ کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش پر اظہار تشویش پاک فوج کی بھی پرامن الیکشن پر قوم کو مبارک بات جمہوری رویات کے تحفظ اور غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عیادہ امید ہے قربانیا رائے گا نہیں جائیں گی یہ انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے پاکستان کو عوامی امنگوں کے مطابق آگے بڑھانے کی رہ بھی ہموار کریں گے آئی ایس پی آر کا بیان صدر مملکت کا کراچی میں حق رائے دہی کا استعمال ویرسٹر گوھر خان نے بنیر مولانا فضل الرحمن نے دیرہ اسماعیل خان اور سراد الحق نے دیر میں ووٹ ڈالا جہانگیر ترین نے لودھرا فالد مقبول صدیقی نے کراچی مریہ مورن زبن مری اور قادا عاصف نے سیال کوٹ میں ووٹ کاسٹ کیا بڑے مارکی کے دوران رابطیں کٹ گئے پولنگ کے دوران بند ہونے والی موبائل اور انٹرنیٹ سرویز بیس گھنٹے بعد بحال ہوئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عالمی مبسرین اور ہیومن رائٹس کمیشن کا صورتحال پر اظہار تشویش پاکستان میں نئی قیادت کا انتخاب عوام کا اختیار امریکہ کی دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے الیکشن میں کروڑوں عوام نے اپنا حق رائدہی استعمال کیا نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پولنگ کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ کی بندش پر اظہار تشویش آہ شہو بس سٹارز کے جانب سے بھی حق رائدہی کا استعمال مہرہ خان نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اتیقہ اوڈو، مشران ساری، ایمن خان، سارا خان اور فلک شبیر نے بھی ووٹ کاسٹ کیا سنا، سجل علی اور جیہ علی نے بھی فریضہ انجام دیا